کیا آپ بخبر ہیں؟ بلوچستان کے علاقے میں خودمکتاری کی کوشش جاری ہے کیا بلوچستان کے علاقے میں خودمکتاری برقرار ہے؟ حالانکہ کئی سال گجرنے کے باوزود اس کا جواب صرف بلوچی عوام کی اوبرتی ہوئی آواز میں پوسیدہ ہے بلوچستان کی کہانی قابل فقر جس میں جبانی اور کلچر کی پیس گوئی ہے آجادی کے لیے ان کی جدو جہد اتنی مضبوط اور پکتہ ہے جو 1947 میں پاکستان بننے سے پہلے علاقے کو حاصل کرنے کی تھی وقت گجرنے کے ساتھ ساتھ ان کا مطالبہ خودمکتاری کی سکل میں بدل گیا بلوچستان پاکستان میں سامل ہونے سے پہلے چار ریاستوں پر مستمل تھا مکران، لاس بیلا، خران اور کلات جبکی مکران اور لاس بیلا اپنی مرجی سے پاکستان میں سامل ہو گیا کلات میں خان اوف کلات احمد یار خان کی قیادت میں ازادی کی خواہش کی لیکن محمد علی جینا کے مسورے پر 27 مارچ 1948 کو سامل ہونے میں رضا مند ہو گئی لیکن سیجادہ کریم خان جو کی احمد خان کے بھائی ہیں انہوں نے ازاد رہنے کا اجہار کیا اور افغانستان سے اپنی ازادی کی جدو جہد کو جاری رکھا بلوچستان پاکستان میں ملنے کے باوزود بھی بلوچستان میں قدرتی وسائل جس میں تیل، گیس، کوپر، سلفر، فلورائیڈ اور سونا سامل ہیں اتنی دولت کے باوجود یہ پاکستان کا سب سے کم آبادی والا اور کم ترقی والا علاقہ ہے یہاں کے لوگ ان وسائل پر خودمکتاری چاہتے ہیں لیکن پاکستان حکومت ان کی خواہش کو ہمیشہ دبا رہا ہے بلوچی عوام کو انٹرنیشنل لیول پر اس وقت ساتھ ملا جب دو ہیار بارہ میں امریکی کنگریس نے بلوچستان پر ایک سمات پلائی اور پھر دو ہیار سولہ میں بھارتی وزیر آزم نرندر موڈی نے اپنے خطاب میں بلوچستان کی جدو جہد کا بیان کیا بلوچستان کا علاقہ گربت کے خلاف ڈٹے ہے اور عالمی انسانی حقوق داروں کو اجہار ہمدردی کا مطالبہ کر رہا ہے عالمی برادری کو بلوچستان پر دھیان دینا چاہیے جہاں کئی سالوں سے لوگوں پر تصدد کیا جا رہا ہے اور ان کی آواز کو خاموز کیا جا رہا ہے جو کہ انیس سوٹالیس سے ابھی تک جاری ہے تہم پاکستانی حکومت نے لگاتار فوجی طاقت کے ساتھ صورتحال کو اور خراب کیا ہے بلوچی رہنماؤں کو جبری گمسوجگی کا مسئلہ شروع کیا نیوز ریپورٹرز اور دانیسور لوگوں کو بینہ کسی سراغ کے سیکیورٹی فورسیج اور انٹیلیجنس اجنسی گائب کر رہی ہیں بلوچستان پر پاکستان حکومت کی تصدد کی وجہ سے لاکو سہری گھر چھوڑنے پر مضبور ہو گئے جس سے ایک انسانی قرآن پیدا ہوا اور بلوچ میڈیا کو دھمکی دے کر ریپورٹ کرنے کوئی آزاد صلاحیت کو بری طرح متاثر کیا بلوچستان کے سیاسی رہنماؤں کو جھوٹے الجام لگا کر ان کو بھی حکومت سے دور رکھا جا رہا ہے پانک ریپورٹ 2022 کے مطابق پاکستان آرمی نے بلوچستان میں 155 افرادوں کو مار دیا اور 639 افرادوں کو گائب کیا بچوں اور خواتین کو فرجی انکاؤنٹر اور فرجی کیسز بنا کر انہیں بھی سجا اور تصدد کیا جا رہا ہے بلوچستان کی صورتحال خراب اور خوف زدہ ہے عالمی انسانی اداروں کو بلوچستان پر اپنا اجہار ہمدردی کا اجہار کرنا چاہیے اور بلوچستان کی آواز کو بلند کرنا چاہیے